اسلام علیکم سب دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں اللہ پاک کے کرم سے سابق ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں جی سابق ریڈی ہیں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو گاؤں جا رہے ہو پیکنگ سارا کچھ ڈال دے گھڑی میں کیا بات ہے یار آپ کی تو مزے ہیں بس وہ چھوڑو یار کیا دکھاؤ گے وہ ڈگی میں سارا کچھ ڈالا ہوئے آپ نے ڈگی میں اندر بھی ہے اس کے ساتھ کہاں جا رہے ہو کون سے گاؤں جا رہے ہو گاؤں کا نام تو بتاؤ لیمیر خان لیمیر خان اچھا کافی دنوں سے جائے نا بڑا تیار تھا کہ جی چلیں 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 رات تو اس کو خوشی سے نید نہیں آ رہی اب یہاں سے ہم لوگ لکھر رہے ہیں کراچی سے انشاءاللہ راستہ کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کتنے ٹریفک ہوتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو ڈگی میں سارا کو ڈالا ہوئے ہیں ہم آپ کو گاؤں بھی دکھائیں گے ہم لوگ آپ کو گاؤں بھی دکھائیں گے گاؤں میں کیا کیا دکھا ہوئے ہیں بتاؤ ادھر آو گاؤں والے گھر میں ادھر دیکھ کے بتاؤں گاؤں والے گھر میں میں اپنی چیزیں دکھاؤں گا میں اپنی گاؤں والے گھر میں ہر چیزیں دکھائے گا ٹائز بھی دکھائے گا اپنی مکٹی دکھاؤں گا میں اپنی کلین دکھاؤں گا ہاں سے بھی تو کچھ لے کے جا رہا نا کرین ہے نا کرین لے کے جا رہا ہے اس نے شاپنگ بہت کی ہے گارویں بہت ساری لے ہیں ہاٹ ویل اس نے لے ہیں تین چار ہاٹ ویل سے لیے ہیں ہاٹ ویل اور بھی آرے ہیں ہاپرین ہاٹ ویل بھی لے ہیں اس نے اور اس کے لاؤہوس اس نے کپڑے بھی بہت سارے لے ہیں اگر وہاں ٹرنکڑے سے ہیں دی آری ایس پیس پر تو سیدھا بندہ یہاں آکے اترتا ہے تقریباً تیس سے پتیس کلومیٹر کا جو راستہ ہے اس کی پچھت ہو جاتی ہے بہت زیادہ کراچی میں آج بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور ہوا بھی نہیں چل رہی ہے کرو کیا بات کرنی ہے شہری نے بات کرنی ہے اور آج کراچی میں لیٹ بسیں بھی شلو ہو گئی ہیں لیٹ بسیں چل رہی ہیں یہ سارا ابھی پنجاب اٹھا آئے گا یہاں سے پورے پاکستان کے لیے گھڑیں ملتی ہیں بسیں ہم گاؤں جا رہے ہیں ہم گاؤں جا رہے ہیں جی ابھی آئے گا کراچی کا ٹھول پلازہ ابھی آئے گا کراچی کا ٹھول پلازہ ابھی آئے گا کراچی کا ٹھول پلازہ سر رہے آئے گا چھو سارے ٹھول پلازہ یہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا اتنا حد سے زیادہ کم از کم ایک ایک کلومیٹر کے لینے لگی ہوتی گی صرف پرچی لینے کے لیے اور جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی نظر نہیں آتا یہ آئے یہ رکے پرچی لینے اور نکل گیا ہو گیا مرک یہ قرآن چی کے بحریاتارن کلوس کر رہے ہیں بیم حیدر آباد کی ترو یہ سارا بہریا ٹون ہے لیفٹ سائیڈ بے کراچے سے جب نکلیں تو لیفٹ سائیڈ بے آتا ہے یہ آپ دیکھیں ابھی پیچھے ایک حادثہ ہوا ہوا تھا کچھ بھائی اتیاد نہیں کرتے گاری سپیڈ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد نہیں پہنچیں تو نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا میری خیال میں بہتر ہوتا ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے علم آف کرے مشینری ہے اس کے اوپر انسان کہتا ہے کہ میرا بہت بڑا کنکرول ہے میں اس کو کنکرول کر دوں گا لیکن خرابی جب ہوتی ہے تو اس کو تو انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ کان خرابی ہو رہی ہے مشینری ہے بریک فیل ہو رہی ہے یا پراپر کام نہیں کر رہے بریک اور جب لگانے کا ٹائم آتا ہے تو بریک لگتی نہیں ہے بریک جات کریں آرام سے چلائیں اور کوشش کریں اپنی لینڈ میں رہیں جو لینڈ سے آؤٹ ہو کے گاڑی چلاتے ہیں جیسے ابھی میں یہ میٹ میں چلا رہا ہوں تو یہ میٹ کی جو لین ہے آپ ستر سے اسی سو تک اس پر چل سکتے ہو اور فالس کریں آپ نے سو سے اوپر گاڑی چلانی ہے تو میں بھی رائٹ شیڈ پر یہاں آؤں گا اس لینڈ میں تو یہ گاڑی چلے گی ایک سو بیس پر یہاں پہ ایک سو بیس پر آپ چلا سکتے ہو گاڑی ایک سو بیس ایک سو دیس ایک سو چالیس پر لیکن لوہ ایک سو بیس ہوتا ہے پاکستان میں ایک سو بیس اوپر نہیں جا سکتے ہو تو میں واپس اپنی لینڈ میں آ رہا ہوں یہ اسی نوے سو تک یہاں سے اگر میں یہاں اس سے بھی سو چلانا چاہتا ہوں جیسے ہے میں کہتا ہوں لیکن میں تو سو جا رہا ہوں سٹر میں جانا چاہیے آپ کو پچاس میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے اس میں اس لینڈ میں آنا پڑے گا بلکل اس لین میں لیفٹ کے بلکل لاسٹ میں جو لین ہوتی ہے یہ سب سے سلو لین ہوتی ہے تو اسی وجہ سے جب بھی آپ چلنا چاہیے آپ کو اس لین میں چلنا چاہیے کیونکہ آپ دونوں سیڈوں سے رائٹ لیفٹ سے گاڑی کرسکتی ہے ایسی کرسکتی ہے کروسی کی پھر آپ اپنی لین میں آ جائیں تو یہ اسی طریقے سے بندہ اگر اچھی ٹرائب کرے تو اللہ کی کرم سے با حفاظت وہ اپنی منظر تک پہنچ سکتا ہے آگے کا سفر جا رہی ہے آپ کو آگے کی چیزیں دکھائیں گے آگے ایلد آباد بھی دکھاتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی منظر تک جو بھی چیزیں راستے میں آئیں گے کوشش کریں گے آپ ہوں کو دکھائیں ایسے بورڈ لگے ہمیں کراچی سے نکلا تو ایسے بورڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا کلومیٹر کے فاصلے پہ سکھا رہے جب کراچی سے نکلیں تو یہ پہلا ایسا سٹیشن آتا ہے جہاں پہ گاڑیوں کا کام ہوتے ہیں مطلب ہی جو ٹرانسپورٹیشن ہیں جیسے گوڈز کی گاڑی ہیں اوورال جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن کی گاڑی ہیں ان کا یہ گھر سمجھا جاتا ہے وہ گاڑیاں کراچی سے آتی ہیں تو یہاں پہ آکے کام کرواتی ہیں یہ چاروں دونوں سیڈمز آپ رائٹ لیفت دے سکتے ہیں گاڑیاں کھڑی بھی ہیں کام کروارہی ہیں یہ یہاں پہ میکینک ہیں یہاں پہ ہر گاڑی کا کام ہوتا ہے گاڑیاں جو پنجاب سے آتی ہیں یا پاکستان کے دوسرے شہروں سے آتی ہیں وہ بھی یہاں آکے کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ وہ اپنا آوائل چین کرتی ہیں ٹیوننگ کرواتے ہیں ہوا وغیرہ پوری کرتے ہیں پھر کراچی کی طرف موو کرتے ہیں اگر وہ سیٹی سے کچھ لوڈ کر کے آتے ہیں تو وہ یہاں پہ آکے بریک لگاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آگے اپنی منزل کی طرف موو کرتے ہیں تو ابھی ہم کٹھور سے نکلے ہیں آگے کا جو سٹیشن ہے وہ آئے گا ہمارے پاس نوری آباد لونی گھوٹ آئے گا اس کے بعد نوری آباد آئے گا پھر کوٹری آئے گا کوٹری سے پھر آگے حالہ آئے گا حالہ کے بعد پھر آپ کا حیدر آباد آئے گا حیدر آباد سے آگے مٹی آری آئے گا سید آباد تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آگے ساتھ کے ساتھ شہر آتے جائیں گے بائی پاس سے آپ کو دکھائیں گے کیا احتیاط کرنی چاہیے میں نے پہلے بھی پتا ہے اب مزید بھی بتا رہا ہوں کہ سیل بیلڈ آپ باندھ لیں سپیڈ آپ کی تیز نہ ہو ایسی سپیڈ نہ ہو جس پہ آپ کنٹرول نہ کر سکیں گاڑی کو اور کوشش کریں کہ آپ درمیان والی جو سڑک ہوتی ہے اس پہ ڈرائیو کریں اگر آپ نے فاسٹ لینڈ میں سفر کرنا ہے جیسے ابھی پہلے میں ڈرائیو کر رہا تھا ابھی دوبارہ میں فاسٹ میں جا رہا ہوں تو اس میں کوشش کریں کہ پیچھے آنے والی گاڑی پہ دھیان رکھیں کہ پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ کیا آپ کی سپیڈ سے زیادہ ہے اگر وہ آپ کی سپیڈ سے زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ٹیملی راستہ دیں تاکہ وہ آپ کو کراس کر لیں میبھی وہ بہت زیادہ جلدی میں ہو تو اس وجہ سے اس کو زیادہ جلدی ہے تو وہ اس رہے جو ہے نا روڈ کے اس لین میں آ رہی ہے تو یہ دیکھیں بادل بنے ہوئے ہیں لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کراچی میں ہم اس ٹیم کراچی کے حدود میں ہی گھوم رہے ہیں یہ کراچی سے بھی نکلے نہیں ہیں کٹھور کٹھور کا ایریا ہی ہے اس کے بعد آگے لونی کو اٹھائے گا ابھی آگے آ رہا ہے ڈی ایچ ایم ایک تو ڈی ایچ ایٹی ڈی فینس جو ہے کلیفٹن کے پاس ہی ہے بہت بڑی سوسیٹی ہے وہ لیکن یہ سیٹی سے تقریباً فورٹی ٹو سے فورٹی فائف کلومیٹر دور مین سیٹی سے تقریباً ففٹی کلومیٹر اباؤ جو ہے ایک سوسیٹی بنائی ہے ڈی ایچ ای نے ڈی ایچ ایٹی کے نام سے تو یہ آگے بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ چڑھائی ایک آتی ہے اس چڑھائی سے جیسے اترے تو آگئی ہے پور ایک ویو نظر آتا ہے آپ انہوں کو سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈی ایچ ایٹی ہے ڈی ایچ ایٹی ہے ڈی ایچ ایٹی ہے ڈی فینس ہوسنگ اتھارٹی اس کا پورا نام ہے تو یہ ایف ڈی ویو نے اس کو تمیر کیا ہے اور یہ پاکستان آرمی کے انڈر آتی ہے سوسیٹی ہے یہ ابھی ہم کروس کر رہے ہیں اس کا پل جو بنا ہوا ہے سوسیٹی کو اندر جانے کے لیے اور یہ بیسٹ کا رکبے کا تو ایڈیا نہیں ہے کہ کتنا اس کا رکبہ ہے لیکن اگر گاڑی ڈرائیو کریں تو تقریباً میرے خیال میں تین کلومیٹر تو ہے موسٹ تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اندر کتنا ہے یہ ایڈیا نہیں ہے تقریباً جو سننے میں آئے وہ میرے خیال میں اندر بھی اتنی ہی ہوگا چار سے پانچ کلومیٹر ہوگا تقریباً بہت بڑی جگہ انہوں نے لیا ہے اور یہاں پہ سوسیٹی بہت عشی من رہی ہے اور اندر تو کافی سارے جگہیں انہوں نے آباد بھی کر لیا ہے چھوٹی چھوٹی سی اندر سوسیٹی بنائے انہوں نے آباد بھی کر لیا ہے اس کے بعد آگے آئے گا ایڈی ویلیج ڈی ایچے سے تھوڑا سی آگے آتا ہے اپنا یہ ایک پوائنٹ بنایا ہے آباد بھی دیوالوں نے جو یدیم ہوتے ہیں بچے جو معذور ہوتے ہیں ان کو یہاں رکھتے ہیں وہ لوگ دیوالوں نے من سارا دیوالوں کیا دیوالوں نے آباد بھی یہ لکی ون سی میٹ فیکٹری یہ کراچی سے نکلیں تو پہلی ملاتی ہے سی میٹ کیا سی میٹ تیار ہوتا ہے جو کراچی میں بھی آتا ہے اور پاکستان سے بہر بھی اور اس کے علاوہ پورے پنجاب میں یہ دیکھیں گاڑیں کھڑی ہیں ان کا یہ مین گیٹ ہے یہ ان کا مین گیٹ ہے